کسانوں کی مانگ ہے کہ ایک اکتوبر سے شیطر میں دھان کی خریدی شروع کی جائے کسانوں کی مانگ ہے کہ ایک اکتوبر سے دھان کی خریدی شروع کر دی جائے ساتھی سرکاری کانٹوں کے ساتھ کچھے کانٹے بھی خرید کے لیے لگائے جائیں اور کسانوں کا پیمنٹ روکنے والے نیفیٹ جیسی ایجنسی کو بلک لسٹ کیا جائے کسان یونین کے جلاد دیکش گروہ سیوک سنگھ کا کہنا ہے کہ سرکار اور ویعاپاری مل کر کسانوں کا شوشن کر رہے ہیں اگر کسانوں کی مانگیں نہیں مانی جاتی ہیں تو پھر بڑا اندولن کیا جائے گا ہم اتنا جانتے ہیں کہ ایک اکتوبر سے انہوں نے اگر تول سرو نہیں کی تو ہم صاحب کہتے ہیں کہ یہ سرکار کی ساری ملی بغت ہے سرکار ویعاپاریوں کی طرح پوری طرح سے ملی ہوئی ہے اور یہ دونوں مل کر سرکار اور ویعاپاری کسانوں کا شوشن کرنا چاہیے اور ہم کسی حالت میں کسانوں کا شوشن نہیں ہونے دیں گے اس کے لیے ہم نے تین تاریخ کی پھر میٹنگ بلائی ہے ناج منڈی میں سب ہی کسان گھٹھے ہوں گے اس کے بعد ہم نرنے لیں گے کہ ہمیں شڑک روک نہیں ہے جا کیا کرنا ہے سب ہی کسانوں کی جو سیمت بھی بنے گی وہ کام ہم کریں گے اور کسانوں کا جو حق ہے وہ ہم ان کو دلوا کے رہے ہیں ہماری مانگ ہے کہ ایک اکتوبر سے جتنے بھی کھٹیمہ بلوک میں ہنٹ رہ کے اندر ہے سب پورے جائیں اور اس کے ساتھ ہنگی میں کچھا آڑک کچھو جو ہے دھان ایک تاریخ سے بھی اٹھا جائے اور چونکہ دھان پر بہت زیادہ لاغت آ رہی ہے اس ماملے میں خٹیمہ اوبجلہ دکاری روین بسکا کہنا ہے کہ کسانوں کے ساتھ بیٹھا کر سب ہی مدوں پر سمادھار نکالنے کی کوشش کی جائے گی کسان بھائیں ہمارے خٹیمہ چھتے ہیں میرے پاس آئے تھے اور مانی اوپار جس کسان آئے ہو گئی تو ان کی کچھ ایمان تھی جیسے کہ وہ فیارے نہ چاہ رہے ہیں کہ ایک اکتوبر سے ہی کچھا آڑک کھوئی ہے اور ساتھی ساتھ جو وہ مجھوڑ ہو گئی ہے اس کو کم سے کم کیا جائے مطلب جسے رائش میلرز کچھ ان کے ساتھ کوئی ایسوس ہیں ان کے تو کل ہم نے 11 وجے تحسیل پریسر میں یہ ایک بیٹھو پر آئید کی ہے جس میں رائش ساری رائش میلرز اور ہماری کسان بھائیں ہمارے ساتھ میں بیٹھتے جو بھی ایسوس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو